آئی پیل دوہ جار اکیس میں اب تک سنرائزز ہیدر آباد کی شروعات بہت خراب رہی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ فیلال اکلوتی وہ ایسی ٹیم ہے جس نے ابھی تک تینوں مقابلے ہارے ہیں ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ہیدر آباد کی گیند بازوں نے حالکہ ابھی تک شاندار پردشن کیا ہے لیکن اس کی بلے باجی خاص کر میڈل آرڈر فیل ہوئی ہے ایسے میں آج پنجاب کنگز کے خلاف ہونے والے مقابلے میں سنرائزز ہیدر آباد حال ہی میں جیت درج کرنا چاہے گی دراصل آپ کو بتا دیں کہ آج سنرائزز ہیدر آباد اور پنجاب کنگز کے بیچ مقابلہ کھیلا جانا ہے ایسے میں پنجاب کنگز کی بات کریں تو اس کا پردشن بھی کچھ خاص نہیں رہا ہے پنجاب کی ٹیم اپنا پہلا مقابلہ جیتنے کے بعد لگاتار دو مقابلے ہاری ہیں اس کی گیندباج اور میڈل آرڈر ابھی تک کوئی خاص پرباب نہیں چھوڑ پا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ آج کی مقابلے میں دونوں ہی ٹیم چاہے گی کہ اپنی پیسٹ پلینگ الیون کو میدان پر اتارے ایسے میں بات کی جائے پنجاب کی تو آپ کو بتا دیں کہ پنجاب کی ٹیم نے نیلامی میں دو آسٹریلیا ہی تیج گیندباجوں پر جم کر پیسہ لٹھائے تھے لیکن ابھی تک ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے نیراج کیا ہے ارشدیب کو چھوڑ کر اس کے انیے گیندباجوں نے بھی کچھ خاص پردشن نہیں کیا وہیں بلیباجی میں بھی نکولس پورن ابھی تک فلوپ ہی ثابت ہوئے ہیں ایسے میں پنجاب کی کچھ اس پرکار پلینگ الیون ہو سکتی ہے آج کے میچ میں تو پہلے نمبر پر آ سکتے ہیں کہ ایل راہو دوسرے پر میانک گروال تیسرے پر کورس گیل چوتھے پر ڈیویڈ بلان پانچوے پر دیپک ہڈا چھٹے پر شارک خان ساتوے پر جلد سکسینہ آٹوے پر کرس جارڈن نووے پر محمد شمی دسوے پر عرشدیب سنگ اور گیاروے نمبر پر آ سکتے ہیں چھائے ریچ اٹھ سن وہیں دوسرے اور اگر سنرازز ہدراباد کی بات کی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ ہدراباد کی ٹیم کا میڈل آرڈر ابھی تک پوری طریقے سے فلوپ ثابت ہوا ہے اس کے پاس بھی وکلپ ادھک نہیں ہے باوجود اس کے آج کے میچ میں بلے باجی کو مجبوط کرنے کے لیے کچھ بدلاؤ ہو سکتے ہیں ایسے میں بات کی جائے ٹیم کی پلائنگ لیون کی تو کچھ اس پرکار ہو سکتی ہے تو پہلے نمبر پر آ سکتے ہیں ڈیویڈ وارنر دوسرے پر جانی بیسٹو تیسرے پر جیشن روئی یہاں پر ان کے بدلاؤ ہوئے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ چوتھے پر پری ایمگر پانچوے پر ویرات سنگھ ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہو جائے گا آئی پیل دوزار اکیس کے چودھے مقابلے میں آخر کس کی جیت رہتی ہے این پی نیوز روم کی ریپورٹ